اگر آپ کو پاکستان کے دریائے دفاع دیں جن میں سلابی سنتحال ہے سب سے پہلے دریائے سنگھ کوٹو کے مقام دے گیا بہترین سے دردہ سلاب ہے کوئی خطرناک سنتحال نہیں لیکن پاکستانی میرے امی نہیں ہوتا ہے یہ ہے تریائے سنگھ تریائے سنگھ کو انڈس روبر بھی کھائیت ہے اس کے نام کے انڈس سنگھر دیشت ہے انڈس روبر بھی کھائیت ہے یہ ہے تریائے سنگھ اب نیکس ہمارا آنے والا دریائے ہے دوست یہ ہے دریائے ستلوچ بھاہلپور کے مقام پر اور جیسا کہ آپ کو بتایا پاکستان میں دریائے ستلوچ میں پانی بہت کام ہوتا ہے اور اس دفعہ بھی کوئی سات آٹھ سال بار اتنا پانی آیا ہے اور انتہائی سلابی صورتحال ہے کیونکہ امامنی ستلوچ بھاہلپور کے مقام پانی بہت کام ہے اس دفعہ انڈیا نے پانی چھوڑا ہے تو اس وقت پانی آیا ہے اپر وائس یہ کھالی ہوتا ہے دریائے ستلوچ بھاہلپور کے مقام پانی ہے دریائے روبر بھی سلابی صورتحال کے لئے پہلی دفعہ دریائے روبر میں پانی دیکھ رہے ہیں ویسے تو گھنڈا پانی ہوتا ہے اس میں زیادہ تر لیکن اس دفعہ شاید انڈیا سے پانی آیا ہوئے دریا جہلم دریا جہلم دریا جہلم بھی پاکستان کا ایک بڑا دریا ہے اور اس وقت اس میں پانی بھی کافی ہے عمومن بھی اس میں کافی پانی ہوتا ہے اور سپیڈ بھی دریا کی کافی تیز ہوتی ہے اس وقت تو ہماری ٹرین کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے اور دریا بھی اپنے جوبن پر ہے یہ جی پاکستان پر ایک خوبصورت دریا دریائے گریڈت اور عمومن اس کا پانی بہت ساف ہوتا ہے درین یا بلوش ٹائپ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ بھی مٹی کلرکہ ہے کیونکہ اس وقت بارشیں بہت ہوتی ہیں اور سلابی صورتحال ہے پانی بھی کافی تیز ہے پہاڑوں سے آیا ہوا ہے تو یہ ہمارا ہے جی دریا ایک گلگت یہ تھی جی ہماری دریا جو ہمارے راستے میں آئے اور پاکستان ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں